زبانِ مبارک سے جو نکل جاتا وہ ہو جاتا یہ یقیدہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کے اختیار کے نسبت تو ہم نے سمجھا کہ حضور اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں خاموش ہو گئے پھر حضور نے فرمائے علیہ سب زلحجہ کیا یہ زلحج نہیں ہے تب عرص کیا کلنا بھلا یا رسول اللہ جی ہاں زلحج پھر یہی حدیث جو آگے ہے یہاں دو سوال مطمئن کی امام بخاری نے آگے سات آٹھ مرتبہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے تو آگے ہر بار آقا نے فرمایا ایو شہرِ کعبہ کی طرف مکہ معظمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد انہاں کا بولو یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا بلد ہے اب سب کو معلوم ہے کہ بلد الحرام ہے مکہ ہے کعبہ اللہ کا کہہ رہا ہے مجھے صحابہ خاموش ہو گئے اللہ ورسول وعالم حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ یہ کیا شہر ہے بلد حرام اس کونی خاموش آقا نے فرمایا کہ علیسہ بلد بلد الحرام کیا یہ شہرِ مکہ نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے ہمیں لگا کہ آج حضور مکہ کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں زننہ ہمیں گمان ہوا چاہے مکہ کا نام نہ بدلنے اور مکہ کا نام کسی مورخ میں نہیں رکھا متعذر مقامات پہ خود اللہ نے رکھا ہے بل مکہ قرآن مجید میں اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کا رکھا ہوا نام ہے اور عقیدہ سے حضور کرام کہیے ہے ہمیں خیال گزرہ کہ آج مکہ کا نام بھی نہ چاہتے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے اس لیے اگر حضور فرما دیتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے تو یہ مدینہ بن جاتا وہ مکہ ہو جاتا ہے تو زبان اعتباس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گئی یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا اور اسی عقیدہ کو متعدد بار تقرار کے ساتھ امام مخاریس کو بیان کر دیں پھر آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے مابین اسی طرح حرمت والی ہو گئیں جیسے یہ دن حرمت والا ہے جیسے یہ شہر حرمت والا ہے جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور پھر آقا نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو جو غیر موجود ہے اس تک پہنچا اس تک پہنچا اور اس میں ایک اشارہ ہے دوسرا ایت قادم اس بات فکر فقہ کا اشارہ ہے فقہ کے ماننے والے فقہ کی مذہب کے آپ نے سنمایا کہ جو مجھ سے سنو پہنچا دو فَلْجِبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ تو سن کر آگے پہنچانا یہ رابی اور محجز کا کام ہے سن کر آگے پہنچانا یہ تحدیث ہے یہ رابی اور محجز کا کام ہے تو اس حصے میں ثبوتِ تحدیث ملا کہ جو مجھ سے سنو آگے روایت کر دو پہنچا دو اور آگے اور جس کو پہنچاؤ ممکن ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ صاحبِ فکر ہو فاہم ہو زیادہ آقل ہو ممکن ہے جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ عالم ہو اس کے مانع مفہوم اور مرات کو زیادہ سمجھنے والا ہو تو جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ سمجھ والا ہو وہ صاحب الفق ہے وہ صاحب الفق ہے ایک ہی حدیث میں حضور نے دو اس بات فرما دیئے ایک تحدیث جس سے امت میں محدث بنے اور ایک جس کو پہنچایا وہ اس کے مانع مرات کو زیادہ سمجھنے والا ہو سکتا ہے تو وہ صاحب الفق ہوا تو او آلہو منہ اس سے امامِ عاظم اور ان کے اطواب کو کہا بنے اور انجبلغ الشاہد الغائفہ سے امام مخاری اور محدثین بنے اس کے بعد امام مخاری آگے حدیث لاتے ہیں باب نمبر گیارہ میں باب نمبر گیارہ میں